سعید بن مسیب آپ جانتے ہیں سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ سیدو تابعین کہلاتے ہیں تابعین میں سر فہرس جن کا نام آتا ہے سعید بن مسیب حضرت ابو حریرہ کے دامانت اور ایسے تابعین جن کے بارے میں غالباً ابن عمر نے کہا تھا رضی اللہ عنہ کہ اگر اللہ کے ربی نے دیکھ لیتے تو خوش ہوتا تھے سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب کے دادا صحابی تھے اور ان کا نام تھا حزن اور عربی زبان میں حزن کے معنی آتے ہیں رنج اور غم کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حزن رضی اللہ عنہ اسے کہا کہ اللہ کے بندے تمہارے نام کا مطلب اچھا نہیں ہے دیکھو ہمارے نبی کی سنت تھی برے نام غلط معنی رکھنے والے نام بدلہ دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے انسان عمر کے کسی بھی مرے لے میں کیوں نہ ہو جی ہاں کسی بھی مرے عبد الرسول نام رکھتے ہیں رسول کا بندہ بندے اللہ کے شرکیہ نام ہیں نام عمر کے کسی بھی مرحلے میں ہو بدلا جائے غلط نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حزن سے کہا سعید بن مسئیب کے دادا سے تمہارے نام کا مطلب آتا ہے رنج اور غم لہذا نام بدل لو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ہمارے والدین کا رکھا ہوا نام میں بدلنا نہیں چاہوں گا چھوڑ دیجئے چھوڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں سعید بن مسئیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کاش کہ ہمارے دادا نے نبی کی اس نصیحت کو سن کر اپنا نام بدل لیا ہوتا ہے کہا کہ ہمارے دادا نے اپنا نام بدلا نہیں حضن ہی ان کا نام تھا نتیجے میں ہمیشہ سے ہمارے گھرانوں میں غم رہا ہمارے خاندان میں ہمیشہ سے غم رہا ہمارے گھرانوں میں ہمیشہ سے ٹنشن رہا کسی نہ کسی بہانے کسی نہ کسی ہیلے کوئی ایسا حادثہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا کہ ہمارے گھران ہم غم کے سائے میں جینے پہ مجبور تھے کاش کہ ہمارے دادا نے پیارے نبی کے اس مشورے کو قبول کر کے اپنا نام بدل لیا ہوتا حضراتِ گرامی یہ ہے شانِ رسالت اور یہ ہے سنتِ رسول فرمانِ رسول اور فیصلہِ رسول اور مشورےِ رسول کا مقام